موسیقی میرا نام محمد بسیم ہے یہ ہمارا خاندانی کام ہے جو ساڑھے چار سو سال سے ہمارا خاندان کر رہا ہے میرے خامن نے یہ کام اپنے بابا سے سیکھا ہے ان کا یہ کام نسل در نسل آ رہا ہے انہوں نے تاج محل آگرہ پر بھی کام کیا ہے تاج محل سے بھلا کون واقف نہیں اجائب زمانہ میں شامل تعمیرات کی دنیا کا واقعی تاج ہے مگر اس عجوبے کی تخلیق اور آراستگی میں جن ہنرمندوں نے حصہ لیا وہ ہاتھ بھی شہکار ہی تھے ڈیرہ اسمیل خان شہر میں ایک گھر اسی فن سے جڑا ہے محمد وسیم کا خاندان چار صدیوں سے سنگ و خیشت پر نقش و نگاری میں نام کما چکا ہے اس کام کو جو ہیں جنری کا کام کہتے ہیں یہ ہمارا خاندانی کام ہے یہ کام میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا ہے استاد محمد اشرف جن کو پرائیڈ اپ پرفار میں اسمیلہ و احسار کے وارڈ بھی ہے اور بارہ ملکوں کا وارڈ بھی ہے ہمارے پاس وسیم اور اس کے اہل خانہ ایک مخصوص کلم رچھی سے لکڑی پر نقش رہاتے ہیں اور اپنی فنکارانہ صلاحیتوں کی بدولت دلکش فن پارے تراشتے ہیں گزشتہ چار صدیوں سے جنری کے فن کو محمد وسیم کا خاندان ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی پر زندہ رکھے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم نے تین کلر کی ہیں پہلے وڈ کے اوپر ہم تین کلر کرتے ہیں اس پہلے کیا ہے یلو پھر کیا ہے فیروزی پھر کیا ہے یہ بلو نیلا پھر یہ سارا کام اس لوئی کی ٹول کے ساتھ ہم کرتے ہیں لکڑی کی مختلف پرتوں پر ڈیزائنز میں پھول پرندے اور قدیم تہذیبی تصاویر کندہ کی جاتی ہیں جنری یا منکش چوبکاری سے وابستہ وسیم کا خاندان اس ہنر کو وسط دینے کا خواہش مند ہے اور حکومت سے اس فن کو سرکاری ٹریننگ سینٹرز میں شامل کرنے کا طالب تاکہ نئی نسل کو اس فن سے روشناس کرایا جا سکے دن بدن یہ کام بلکل ختم ہو رہا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں اور حکومت سے ہماری بار بار یہی روکیسٹ ہے اور اپیل ہے کہ اس کام کے لیے ہمیں کوئی سینٹر کوئی اچھی سی جگہ دی جائے تاکہ ہم اور لوگوں کو بچوں کو سکھائیں تاکہ ان کو پتا چلے کہ ہمارے ملک میں یہ کام بھی ہوتا ہے اس کام کو مجھے کرتے ہوئے اٹھارہ سال ہو گئے ہیں یہ کام میں نے اپنے خواہن سے سیکھا ہے میں نے اپنی بیٹی کو بھی منتقل کیا ہے کیونکہ ینگ جنریشن میں ینگ یوت میں وہ نئی لڑکیوں کو سکھائے اور جیسے میں نے اپنی بیٹیوں کو سکھایا ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی اور بیٹیوں کو بھی اس کام کو سکھا سکا کیونکہ یہ فن دن پا دن مرتا جا رہا ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے حکومت کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے پرائیڈ آف پرفارمنس اور سارک ایوارڈ سمیت سترہ ملکوں سے داد وصول کرنے والا یہ ہنرمند خاندان تاج محل جیسے شہکار میں حصہ ڈالنے والے آج حکومتی سرپرستی نہ ہونے پر گلا مند ہے محمد وسیم کا خاندان جنری جیسے آبائی پیشے کو زندہ و تابندہ رکھے ہوئے ہیں بلا شبہ حکومتی سرپرستی اس فن کو مزید نکھارے گی کیمروین حشمت ملک کے ساتھ سابحہ شیخ دامان ٹی وی ڈر ایسمایل خان